موسیقی السلام علیکم اسی باسی فلیپ فرم دیفنز آر بوس تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جو جیف سیمیٹین بلوگ 3 اس میں کافی میجر اپگریڈز کی گئیں انجن سینسر ای ڈی 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 وی سویٹ بغیرہ سب کو کافی ایک میجر اپگریڈ دیا گیا ایک لیڈنگ ویپن سسٹم سو ہم نے دیکھا کہ بلوگ 3 کی جو پلیننگ تھی وہ تو کافی عرصے سے چل رہی تھی لیکن what is going to happen with the بلوگ 4 of the جیف سیمیٹین تھنڈر تو چلیں اس چیز کو ڈسکس کریں گے آج ہم اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شور تو سبسکرائب دو چینل اور شیئر اس ویڈیو تو سب سے پہلے تو جیف سیونٹین بلوک فور میں کافی میجر سٹرکچرل اپ گریڈز کیے جائیں گے جیسا کہ بلوک 3 میں آئیر ایسٹی سنسر نہیں لگایا گیا لیکن اس چیز کو میک شور بنایا جائے گا کہ بلوک فور میں سٹرکچرل انٹیگریٹڈ آئیر ایسٹی سنسر لگایا جائے اور اسی کے ساتھ بلوک فور میں سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ کامپوزیٹ میٹیریل کا استعمال کیا جائے گا جس سے کہ جو جیٹ کا ویٹ ہے وہ کافی ہلکا ہو جائے گا اور مور منوریبل ہو جائے گا باقی اس چیز کی اچھی خاصی پوسیبیلٹی ہیں کہ یہ نیا انجن لگایا جائے بیٹ اس چیز کی ابھی کوئی کنفرمیشن یا پی ای سی کی طرف سے ابھی صرف جو جیف سیونٹین بلوک فور ہے اس کا ڈیزائن ورک چل رہا ہے تو ویپنز کی بات کی جائے تو ویپنز اس میں وقت کے حساب سے لگیں گے جیسے جیسے چائنا جو ہے ایڈوانس ویپنز ڈیویلپ کرے گا اس حساب سے جیف سیونٹین اس وقت کے حساب سے جیف سیونٹین بلوک فور میں یہ اپگریڈ کر دیے جائیں گے اور جو پاکستان کی لوکل میڈ منیشنز ہیں ان کو بھی ساتھ ہی انٹیگریٹ کیا جائے گا تو جو جیف سیونٹین بلوک فور ہے وہ ایک کمپلیٹلی ائر سپیریورٹی فائٹر ہوگا پاکستان اے فوس میں کیونکہ اس ٹائم تک ہم جو ایف سکسٹین کو وہ ریٹائر کر چکے ہوں گے اور باقی جو ہمارے پرانے جیٹس ہیں میراج اور ایف سیون پی جیز وغیرہ ان کو بھی ریٹائر کر کے ان کی جگہ بلوک ثری لے لے گا تو جیف سیونٹین کو میلی ایز این ائر سپیریورٹی فائٹر دیزائن کیا جا رہا ہے اور ایک جو کافی بڑی انٹرسٹنگ نیوز نکل کے ہے یہ انافیشل سورس ہے کہ جیف سیونٹین بلوک فور کا جو ونگ سپین ہے وہ ترمینڈسلی انکریز کیا جائے گا تاکہ اس کی جو لفٹ کیپیبلیٹی ہے وہ انکریز ہو اور یہ زیادہ منیشنز کیری کر سکے کوکپٹ ڈیزائن کی بات کریں تو پہلے ہم نے جیسے دیکھا کہ اس میں تھری آئی پیس پینلز لگے ہوتے تھے کوکپٹ کے اندر بٹ اس کو بلوک فور میں چینج کیا جائے گا اور اسے صرف ایک ہی ملٹی فانکشنل لیڈی پر کنورٹ کیا جائے گا جو کہ ایک ٹچ سکرین پینل ہوگا جس سے کہ پائلٹ کو سیچویشنل آویرنس زیادہ ملے گی جو سینٹر کنٹرول سٹک ہوگی اسے جو درمیان سے اٹھا کے رائٹ سائٹ بھی لے جائے جائے گا جیسے کہ کنٹرولز ایف سکسین بلوک سیونٹیز میں ہیں یعنی کہ تھروٹل جو ہوگا وہ لیفٹ سائٹ پہ ہوگا اور جو کنٹرول سٹک ہوگی جس پہ ویپنز کے بٹنز وغیرہ سب کچھ ہوں گے تو وہ ایک رائٹ سائٹ پہ رکھی جائے گی تو اس کے چانسز بھی ہیں جو ہیڈز اپ ڈسپلی جسے ہم ہارڈ کہتے ہیں اسے ختم کر کے صرف جو انفرمیشن ہے وہ پائلٹ کے ہیلومٹ مانٹر ڈسپلی پر شوک ہی جائے جیسا کہ ہم نے ایف تھرٹی فائی میں دیکھا تو اس کی بھی پوسیبیلٹیز ہیں بٹ آباؤٹ ٹائم ہے یہ کہ اس میں انٹیگریٹ ہوتا ہے کہ نہیں تو اسی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک ڈیریکشن دینا تھا جیف سیمٹین بلوک فور کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میک شور تو لائک دس ویڈیو اور سبسکرائب دی چینل ویڈیو پاکستان زند آباد